موسیقی پاکستان نے سنسنی خیز مقابلے کے بعد پانچوار ٹی ٹوانٹی میک جیت لیا سیریس دو سے برابر آخری میچ میں نیوزیلینڈ کو نورن سے شکست ایک سو ناسی رنس کے تاقب میں کیوی ٹیم ایک سو انہتر پر آؤٹ شاہین شافریدی نے چار آؤٹ کے میچ اور سیریس کے بہترین کھلاڑی قرار اسامہ مین نے دو شاداب اور عماد وسین نے ایک ایک وکٹ لی رنس کی مشین بابر آسم نے ایک اور بڑا عزاس اپنے نام کر لیا ٹی ٹوانٹی انڈی نیشنل میں سب سے زیادہ چوکے لگانے والے بیچر بن گئے بابر نے آرلینڈ کے پاوز ٹریلنگ کے چار سو سات چوکو کا ریکارڈ توڑ دیا شاہین آفریدی کی پہلے آور میں لیگ آئے وکٹو کی ففٹی مکمل ہو گئی وزیراعظم شہبہ شریف سعودی سماکاری پاکستان لانے کمیشن پر وزیراعظم سے مشیر شاہی دربار اور جنرل سیکیٹری سعودی پاکستان کارڈینیشن کامسل محمد بن مزدیال کی تجیری کی سربراہی میں وفد کی ملاقات ہوئی موش کی تعلقات کو مزید فروغ دینے کے حوالے سے غیر معمولی گرم جوشی کا اثار ملاقات میں پاکستان میں سعودی سماکاری پر پیش رفت کا جائزہ سعودی وفد کا پاکستان میں سماکاری میں گہری دلچسپی کا اثار محمد بن مزیاد آل تجیری کا کہنا ہے کہ جنگی بنیادوں پر پاکستان میں سماکاری شروع کرتی کاروباری برادری اور سماکاروں کا باب جل پاکستان کا دورہ کرنے گا وزیراعظم شہباز شریف کا ریاد پہنشنے پر ڈیپٹی گوادنر نے استقبال کیا سیشن جج وزیرستان شاکر اللہ مروت اغواہ مسئلہ آفٹاٹ آنکھ کو ڈیلک کے سنگم سے اسلحے کے زور پر ساتھ لے گئے وزیراعظم کپی کا نوٹس باحفاظت بازیابی کے حکمات فیصل کریم کنڈی کہتے ہیں سیشن جج کا اغواہ تشویشناک ہے وزیراعظم کپی بتائیں قیام میں آمن میں کیوں سنجیدہ نہیں جج کے اغواہ پر پشاور ہائی کورٹ کبھی نوٹس چیف شکیٹری آئی جی اور ایڈیشنل چیف شکیٹری کو طلب کر لیا جج کی باحفاظت بازیابی کے لیے فوری اور ٹھوس اقدامات اٹھانے کا حکم تحریک انصاف مذاکرات کے لیے تیار بانی پی ٹی آئی نے گرین سگنل دے دیا شملی فراس نے تصدی کر دی کہتے ہیں مذاکرات آئین اور قانون کے مطابق ہونے چاہیے مذاکرات کرنا ہے تو پہلے پیرامیٹرز تیہ کیے جائیں تیہ کیا جائے مذاکرات کس طریقے سے اور کس ماحول میں ہوں گے تحریک انصاف ایک حقیقت ہے اور اسٹیبلشمنٹ بھی جو سٹیک ہولڈرز ہیں ان سے مذاکرات ہونے چاہیے دیکھنا ہے فارم سینٹالیس پر بننے والی حکومت کتنی بائک تیار ہے شہریار افریدی کے بیان پر حکومتی اتحاد نے پی ٹی آئی کو آڑے ہاتھوں لے لیا پی ٹی آئی کی بلی نہیں بلکہ بلہ تھیلے سے باہر آ گیا ایک طرف گریبان تو دوسری طرف پاؤں پکڑنا ان کا وطیرہ ہے اسٹیبلشمنٹ سے براہ راس مذاکرات کرنا چاہتے ہیں تو شوق سے کریں وزیراعلا کے پی سے اسلام آباد پر چڑھائی کا بیان واپس لینے کا مطالبہ کر دیا کہا حکومت گوانر آج نہیں لگانا چاہتی مگر ایسی باتیں کریں گے تو مسائل ہوں گے پی پی رہنما فیصل کریم کنڈی کہتے ہیں اپوزیشن فوج کو دوبارہ سیاست میں دھکل رہی ہے تحریک انصاف نے بات کرنی ہے تو سیاسی لوگوں سے کریں بولے پی ٹی آئی ایک اور نو مائی کا منصوبہ بنا رہی ہے بانی پی ٹی آئی کی رہائی تک پرام جدجوہت جاری رہے گی تنظیم ساسی کے لیے پورے سندھ کا دورہ کر رہے ہیں پی ٹی آئی رہنما شریف شاہین کی کراچی میں گفتگو کراچی کینٹ سٹیشن سے پی ٹی آئی کا ٹرین کاروان سکھر کے لیے روان دوان شریف شاہین حلیم عادل شیخ اور دیگر پی ٹی آئی رہنما ٹرین پر موجود حلیم عادل شیخ بولے جب تک کپتان رہان نہیں ہوتا کھلاڑی میدان میں رہیں گے ٹرین کاروان شام چھے بچے تک سکھر پہنچے گا راوت پنٹی میں پراپرٹی ڈیلر نے مبینہ طور پر رقم نہ ملنے پر خودکشی کر لی تھانہ راوت کے علاقہ میں خودکشی کی سی سی ٹی وی فوٹیج بھی ساتھ نے آکھئی پراپرٹی ڈیلر نیچی ہاؤسنگ سسائیٹی میں دوسرے پراپرٹی ڈیلر کے دفتر کیا فوٹیج کے مطابق آفیس وائس سے مطلوبہ شخص کے بارے میں دریافت کیا غیر مجود کی کا سن کر بیک سے پسٹول نکال کر کنپٹی پر گولی مار لی پولیس نے ریپورٹ درج کر لی تحقیقات جاری پولیس نے ناش ہسپتال منتقل کر کے شواہد جمع کر لیے اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں ایکسپریس نیوز اور میں ہورم شاگل ہیڈلائن صاحب جان چکے ہیں یہاں پر اہم خبر شامل کریں گے ملک بھر میں بجڑی چوروں کے خلاف کریک ڈاؤن جاری ہے آپریشن کے دوران اب تک پینسٹ ہزار سزائید بجڑی چور گرفتار چھاسی بلین روپے جرمانے کی صورت میں وصول کیے گئے ملک بھر سے اپریل کے مہینے میں ترپن بجڑی چوروں کی گرفتاری عمل میں آئی مطالقہ ادارے ملک بھر سے بجڑی چوروں کے مکمل خاتمے تک اپنی کاروائیاں جاری رکھنے کے لئے پرعظم ہیں ملک بھر میں بجڑی چوروں کے خلاف کریک ڈاؤن جاری ہے آپریشن کے دوران اب تک پینسٹ ہزار سے زائد بجڑی چور گرفتار کیے گئے ہیں چھاسی بلین روپے جرمانے کی صورت میں وصول کیے گئے ملک بھر سے اپریل کے مہینے میں ترپن بجڑی چوروں کی گرفتاری عمل میں آئی مطالقہ ادارے ملک بھر سے بجڑی چوروں کی مکمل خاتمے تک اپنی کاروائیاں جاری رکھنے کے لئے پرعظم ہیں ملک بھر میں بجڑی چوروں کے خلاف کریک ڈاؤن جاری ہے آپریشن کے دوران اب تک پینسٹ ہزار سے زائد بجڑی چور گرفتار چھاسی بلین روپے جرمانے کی صورت میں وصول کیے گئے ملک بھر سے اپریل کے مہینے میں ترپن بجڑی چوروں کی گرفتاری عمل میں آئی ہے مزید کیا تفصیلات ہے جانتے ہیں خالد محمود سے خالد بتائیے گا ملکی معیشت کی بالے کے لئے جو حکومتی اقدامات ہیں وہ سامنے آ رہے ہیں اور انصداد بجڑی چوری کی جو مہم ہے وہ کامیابی کے ساتھ جاری ہے اور بجڑی کے بہران سے نکالنے کے لئے حکومت اور عسکری قیادت کے جو اقدامات ہیں اس کے سمراج بھی ہے وہ بھی آنا شروع ہو گئے ہیں بجڑی چوروں کے خلاف جو سخت کریک ڈاؤن کیا گیا ہے ملک بھر میں اب تک چھاسی بلین روپے اور پینسٹھ ہزار سے زائد بجڑی چور گفتار کیے گئے ہیں اپریل کے مہینے میں متعلقہ داروں نے لاہور گجڑاوالا فیصل آباد ملتان اور اسلامباد میں بجڑی چوروں سے جو ہے وہ زیرو پائنٹ ٹو زیرو ٹو بلین روپے وصول کیے تھے جاکہ پشاور ہیدر آباد سکر اور کوئٹا میں بھی کئی بلین جو روپے ہیں وہ وصول کیے گئے ہیں ملک بھر سے جو اپریل کے مہینے میں تریپن بجڑی چوروں کی گفتاری جو ہے وہ عمل میں لائی گئی ہے اور متعلقہ داروں نے ملک بھر سے جو بجڑی چوروں کے مکمل خاتمے تک اپنے کاروئے ہیں جو ہے وہ جاری رکھنے کا عظم کیا ہے اور یہ مہین جو ہے یہ پورے ملک میں جاری ہے تمام صوبوں میں اور جو قبائلی راکہ جات ہیں وہاں بھی یہ مہین جاری ہے یہاں پہ بجڑی چوروں کے خلاف سخت کاروئے کی جاری ہے جی خالد محمود آپ کا شکریہ جاپان میں تیونات پاکستان کے صفیر رضا بشیر تاہرر نے ٹوکیو میں جاپان آئی ٹی ویک میں پاکستان بویلین کا افتداء کر دیا تقریب میں دس معروف کمپنیاں پاکستان کے فروغ بزیر آئی ٹی سیکٹر کی نماندگی کر رہی ہیں پاکستان کے شمولیت پاکستان سوفٹ فیر ایکسپورٹ بورٹ اور ٹریڈ ڈیویلیٹمنٹ آتھارٹی آف پاکستان کے درمیان اشتراک سے ممکن ہوئی ہے جاپان کے جانب سے ٹیک ماہرین کی بھرتیوی مانگ کے ساتھ اس ایونٹ کا انکاد ہوا جو پاکستان کے بین القوامی تعاون کے امکانات کو اجاگر کرنے اور آئی ٹی سیکٹر کے لیے نئے مواقع تلاش کرنے کا موقع فراہم کرتا ہے